بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حالے ہیں امیر کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے اور میں بھی خریت سے ہوں تو کافی دوست اب آپ میرے ساتھ اپنا بزنس شیئر کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کون سا کاروبار کر رہے ہیں تھوڑے سے پیسے ساتھ کم جگہ پر بیٹھ کے تو میں آج آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم تعرف کرواتا ہوں جس کے لئے نہ تو جگہ کی ضرورت ہے نہ زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ بیٹھ کے آپ اچھی خاصی ارننگ کا حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس میں مزے کی بات ہے لائکس اور سبسکرائب کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو منتے کریں سبسکرائب کے لئے لائکس کے لئے اور یہ بہت ہی پیارا اور اچھا کاروبار ہے اور یہ لاؤس اور پروفٹ کے ساتھ ہم ان سے لکھ گئے تو یہ میرے دوستو کاروبار یہ پلیٹ فارم کا نام ہے انسٹا فاریکس تو یہ انسٹا فاریکس ایک ایسا کاروبار ہے جو پوری ورس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اب آپ یہ اس کاروبار کو ایک جگہ پہ شروع کر کے آپ جس کانٹری پہ مچھائیں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ اس کاروبار کو شفٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے نہ تو سمان اٹھانا پڑتا ہے نہ ملڈنگ کو شفٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت ایزی سا اور پیارا کاروبار ہے تو اس کو اسٹا فاریکس کہتے ہیں اس کے لئے صرف اور صرف دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا چاہیے تو دوستو اس کے لئے زیادہ وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈیوٹی ٹائم بھی نہیں ہے آپ جب بھی فارغ ہوں بیٹھ کے ایزی لی آپ اس کو کر سکتے ہیں کاروبار کو تو اس کاروبار میں جو کرنسی چلتی ہے وہ ڈالرز میں چلتی ہے چونکہ یہ ایک پلیڈ فارم آٹ آف کنٹری کا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو اس کا لیندین وہ ڈالرز میں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا لیندین ڈالرز اس میں ڈالنے کاروبار میں انویسٹ کرنے اور نکلوانے کا کیا طریقہ ہے اس میں پیسے نکلوانے اور ڈالنے کی تو بعد کے بعد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے آپ کو اس کا جو تفصیلاں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ اس میں کام کیسے کرنا ہے تو اس میں دوستو سیل اور بائی کا کام ہوتا ہے چیز کو خریدنا اور فروخت کرنا مہنگا داموں فروخت کرنا سستے داموں خریدنا تو یہ منڈی دوستو یہ ہفتے میں پانچ دن منڈی چلتی ہے سچڑ ڈے اور سنڈے کو چھوٹی ہوتی ہے اور اس پلیٹ فارم کا آؤٹ آف کنٹری کے تہواروں کے ساتھ اور خوشی ہمی کے ساتھ بہت تعلق ہے تو اگر آؤٹ آف کنٹری کوئی کرسمس ڈی ہو ہو کوئی اور خوشی کا دن ہو تو یہ منڈی کافی اپ جاتی ہے اور اگر کوئی ٹریک تو یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس منڈی میں کاروبار سیل اور بائی پہ ہوتا ہے یہ سیم ایک سٹاک ایکسچینج کی طرح ہے جیسے کہ کراچی میں وہ سٹاک ایکسچینج ہے اس میں لوگ شیئر خریدتے ہیں اور جب شیئر کا ریڈ بڑھتا ہے تو اس کو فروخت کرتے ہیں تو اب پوری پاکستانی عمام کراچی تو جا نہیں سکتی کہ وہاں جا کے شیئر خریدتے ہیں فروخت کریں تو دل بھی چاہتا ہے کہ اس کاروبار کو کیسے کریں تو یہ پلیٹ فارم اس کا ایک متبادل ہے اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ گھر میں بیٹھ کے مختلف چیزوں کے شیئر خرید سکتے ہیں اور جب ان کا ریڈ آپ ہو تو ان کو فروخت بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اس میں کافی چیزیں ہیں تقریباً دو تین سو چیزیں ہیں جیسے کہ آئل ہے گولڈ ہے اور کافی بینکوں کے شیئر ہیں تو جو چیز آپ کو اچھی لگے مارکٹ کو چیک کرنا ہے کہ یہ مارکٹ اب اوپر جا رہی ہے یہ ڈاؤن جا رہی ہے اگر آپ کو پسند آئے گی یہ چیز منافع دے رہی ہے تو آپ اس کو جتنا دل کریں اتنے ڈالر میں خرید سکتے ہیں تو اس کو آپ جب آپ کو منافع نظر آئے تو فوراں آپ بیٹھ کے اسی وقت اس چیز کو سیل کر سکتے ہوں تو اس کا آپ کا ایک اکاؤنٹ بنے گا فوراں آپ کو نظر آئے گا جو چیز آپ خریدیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے وہ مائنس ہوں گے اور جب وہ چیز آپ فروخت کریں گے تو منافع کے ساتھ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے پیسے تو دوستو اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈلوانے اور نکلوانے کوئی مشکل نہیں ہے ایک دو طریقے جن کے ساتھ آپ ایزی پیسہ کے طرور گھر بیٹے فوراں پیسے نکلوا سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کم تابوس کو استعمال کر سکتے ہیں اور موبائل کے طرور آپ ایزی پیسہ کے طرور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کاروبار کریں اور اس میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ مارکٹ کے اندر ایک دکان خالی لیتے ہیں کرائی پہ رینٹ پہ تو اس کے اندر آپ چیر ڈال کے بیٹ جائیں سیل کیا کر رہے ہیں تو اسی لیے ہر کاروبار میں اپنی پاکٹ میں سے کچھ انویسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ پلیڈ فورم بھی ایک شاپ کی طرح ہے ایک دکان کی طرح ہے چھوٹا سے ایک بہت پیارا فیزنس ہے اس میں آپ دس بیس ہزار سے لے کے ایک کروڑ دو کروڑ تک انویسٹ کر سکتے ہیں وہ ایک غریب آدمی بھی اس کاروبار میں حصہ لے سکتا ہے اور امیر آدمی بھی اس کاروبار سے انجوائر کر سکتا ہے تو کم سے کم پانچ ہزار روپیا ہونا چاہیے تو یہ کاروبار اچھے طریقے سے شروع ہو جاتا ہے اور غریب آدمی ایک اچھا اپنا ڈیلی کا سورس آف انکم بنا سکتا ہے اس کو تو یہ بہت پیارا پلیڈ فورم ہے تو دوستو یہ ایک بہت پیارا پلیڈ فورم ہے تو ہر کاروبار میں ایک سبر ہوتا ہے سبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اگر آپ کی شاپ ہے تو اس میں بھی آپ اگر گھبرات کا شکار ہو جائے تو کاروبار تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ سبر کے ساتھ چلیں مناسب تھوڑا سا منافع رکھیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور یہ رزقِ حلال ہے اس میں کوئی فکس منافع نہیں ہے اس میں منافع بھی ہے اور لاز بھی ہے اور جس کاروبار میں منافع اور لاز ہو وہ رزقِ حلال ہوتا ہے تو اس کاروبار کے اندر سبر کا پیمانہ لبریز نہیں کرنا تو یہ آپ انشاءاللہ اس میں بہت کامیہ بھی ہے اور آپ باعزت روزگارہ سے کما سکتے ہیں اس سے اپنے بچوں کا اچھا ہی روٹی کما سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کاروبار کو شروع کیسے کرنا ہے اس میں اپنا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے پیسہ انویسٹ کیسے کرنا ہے اور کام کو کیسے ترتیب کے ساتھ شروع کرنا ہے تو دوستو یہ کوئی فراڈ والی کمپنی نہیں ہے جیسے انٹرنیٹ پر آئیکل بہت فراڈ ہو رہا ہے اور کمپنیاں آتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں اور یہ دوستو تقریباً اس کو تیس سے چالی سال ہو گئے ہیں یہ کمپنی کو چلتے ہو اور کافی لوگ پاکستان کے اندر اس سے اپنا روزگر چلا رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ منتلی کما رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ موئی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس کے اگلے لیکچر اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ضرور سنیں اور انشاءاللہ آپ اس کاروبار کو کریں گے تو آپ وہ دوسرے نیکسٹ کے کاروبار کو بھون جائیں گے جس میں لوگ فراڈ کرتے ہیں اور جب کوئی انویسٹمنٹ آنے لگتی ہے تو وہ پیچھے سے وہ اس سوفٹوئر کو ہیر کر لیتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں اور لوگ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں تو یہ جو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے ڈلوانے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اور اس میں سے کوئی دوسرا آدمی نہ پیسے نکلوا سکتا ہے نہ ڈال سکتا ہے جیسے ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور ایسے اس کا اکاؤنٹ بنے گا اور اس کا پاسورڈ صرف آپ کے پاس ہوگا تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ